نمستے دوستو آج کے تھریلنگ کبر ڈی میچ کے ہائی لائٹس لے کے آئے ہیں ہم آپ کے لیے پنگال وارڈیرز اور ہریانہ سٹیلرز کے بیچ کا دھماکے دار مقابلہ ہوا اور بنگال نے چالیس ارتس سے جیت حاصل کی کیا کب مال کا ایکشن تھا دوستو اس میچ میں چلیے میچ کے سب سے بڑے مومنٹس کی طرف نظر ڈالتے ہیں میچ کی شروعات ہریانہ نے کافی سٹرونگ کی ٹوس جیت کے پہلا کوٹ چنا پنگال کو پہلے ریڈ کرنی تھی ہریانہ نے ارلی لیڈ لے لی تھی اور شیوم اور وینے کے ارلی پوائنٹس سے نو تین کا لیڈ بنایا پنگال بھی پیچھے پیچھے رہنے والا نہیں تھا دوستو فیضل اور منندر نے مل کر سوپر ٹیکل سے ہریانہ کو تھوڑا روکنے پہ مجبور کر دیا ہاف ٹائم تک سکور رہا نائنٹین نائنٹین پہ ٹائے جیسا محول بن چکا تھا ٹینشن ہائی تھا دونوں ٹیمز کے اوپر دوسرے ہاف میں بنگال وارئیرز نے فل پاور لگا دی تھی گیم کے اندر منندر اور سوشین نے لگاتار پوائنٹس لیے اور بنگال نے 38-33 کی لیڈ بنا لی ہریانہ کو ایک آل آؤٹ بھی کروا دیا لیکن ہریانہ بھی ایک دم شاندار کمبیک کی کوشش میں تھا وینے اور شادلوی نے کچھ امپورٹنٹ پوائنٹس لیے اور لاسٹ فیو منٹس میں سکور چالیس 38 تک پہنچ گیا تھا دوستو چالیس 38 کے بعد کہیں نہ کہیں ہریانہ سٹیلرز نے اپنی عزت بچا لی آخری ریڈ ہریانہ کے منی کے ساتھ میں تھی لیکن بنگال کا ڈیفنس نے اسے بھی روک دیا فائنل سکور ہوا بنگال کا چالیس ہریانہ 38 بنگال نے ایک زبردست جیت حاصل کی ہے دوستو کیا دھماکے دار ماز تھا دونوں ٹیم نے زبردست کھیل دکھایا تو دوستو یہ بھی بنگال واریرز اور ہریانہ سٹیلرز کے بیچ کے آج کے میچ کی ہائیلائٹس آپ کو کیسے لگیں یہ میچ کے ہائیلائٹس کمنٹ میں ضرور بتائیں اور ایسے اور کبر ڈی اپ ڈیٹس کے لیے چینل کو سسکرائب کرنا نہ بھولیں ملتے ہیں اگلی ہائیلائٹ میں اگر پہاڑی بردرز آپ کو پسند آئے تو چینل کو سسکرائب کریں